محمد صاحب نغیبی اللہ کے پاک اعلام شاہد اس وزر کا آواز پر بارے گئی اسی دوران ہمارے جمعیان سٹیج پر انتہائی مقبضر بھی محتشم آلی کر لگزت مہار جنابی کی دار حضرت علامہ مولانا کی سجد قومبت پر ہی کسا چیلانی دام بلکات مکسی یا حضیر جس میں انجین ہی ربیبن کی تشریف آلی پر ہم آپ کو کساملیت کہتے ہیں اور قبیلہ ایلی حاشن سے ہمارے جمعیان جنابی حاشن کے خان وعدہ سے جنابی آلی قادر عزت مہار سید عاشمان شاہ صاحب قاری عزم بن حسین زیدہ جس میں انجین جنابی بن کی تشریف آلی پر آپ کو بھی کشاملیت کہتے ہیں دوستانی گرامی قادر جنابی قبلہ قاری صاحب نے مختلف سورہ حی مبارکہ کا انتخاب کیا اور کیا سوچ اور کس فکر کے ساتھ کیا یہ تو بہت خوبی قاری صاحب نہیں جانتے ہیں لیکن کمال انداز میں جن سورہ حی مبارکہ کا انتخاب کیا ان میں تطبیق یہ تھی مطابقہ یہ تھی جو آلال کے سامنے میں ایک سے دیر ہی نٹ پر عزت کرتے ہوئے اگلی شخصیت کی طرح بڑھ جانتا پہلی آیم مبارکہ جو آپ نے قلاب کی اس میں اللہ نے اکسطاب کیا فرسطوں سے کہ میں زمین پر اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرسطوں نے تغلیق آدم پر اطراز دیا کہ مولا یہ پسات کرے گا یہ خون ریزی کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں اب کیونکہ وقت تثیر میں جانے کا رہی ہے اس لیے میں بلا تاظرین جملہ اس آیم مبارکہ کے کنازر میں مقوب و ناوزات کے سامنے ارز کرتے ہوئے بات کو مقمل کرنے جا رہا ہے فرسطوں کو فرمی گئے ابھی تغلیق آدم ہونا ہے ابھی تو بات ہو رہی ہے اور فرسطوں نے کہہ دیا کہ مولا یہ خون رکھنی کرے گا یہ پسات کرے گا فرسطوں کو یہ این کس نے کہا ابھی تو تغلیق آدم کی جانتے ہیں تو جب فرسطوں کا یہ این مغیب ہے تو امام الانکیہ کے این مغیب کا آدم جانتے ہیں اچھا چلیے میں بڑی جنگی سے بات کو مقمل کرنوں خلا کے آدم نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں بس اسی پر جملہ ہے کسیل کا گیر بغیر جمعہ عابضات کے لوحے بھی گور تسکر دے تو لگ کھول کر اس کا اقبال دیجئے گا وگرنا میں آپ سے کوئی گلے کا حق نہیں رکھتا اپنا بھی گلے تو آپ سے کوئی گلہ نہیں جانتا حضرت علیہ السادہ تکرام پر شیف فرما ہے جنگہ حقیہ کرنے جا رہا ہوں اللہ نے فرسطوں سے فرمایا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائر اپنا خلیقوں کو قرر کرنے جا رہا ہوں فرسطوں نے کہا کہ مولا یہ غوریزی کرے گا یہ فرساط کہنے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تمہنے کی جانتے کہاں فرسطوں نے بھی ٹھیک تھا کہاں فرسطوں نے بھی ٹھیک تھا اور اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تمہنے کی جانتے ر Kelvin یہ ہے جمعہ سنیے گا کہ فرسطوں کی نظر فساد والوں پر تھی اور اللہ کی نظر میں جان والوں پر تھی اللہ książۑ مدانی والنا معنق طلب countries اللہ وہ پرشتوں کی نظر فساد والوں پر تھی اور اللہ کی نظر ویلاد والے اور ویلاد والوں پر تھی فرمائے جمعہ جانسوں کو تم دی جانتے پھر ابلی جو سور مبارکہ کاری صاحب نے ساتھ ویلاد کے دلاوت تھی اس میں فیصل رسول کا دکھر ہے آمد رسول کا دکھر ہے اور اللہ کریم نے خاص صفات کے ساتھ اپنے حضیب کا تار رفیان فرمائے حریص علیہ ابلی مومنینہ روپ رہی کوئی ابلی مال کا حریص کوئی ابلی جان کا حریص کوئی ابلی اولاد کا حریص اللہ نے فرمائے میرا حضیب اپنی امت کا حریص ہے اور پھر وہ خصوصی صفات کے ساتھ اللہ نے زیدر فرمایا کہ یہ اپنی امت کے لئے رعوپ بھی ہیں اور رہیم بھی ہیں اور یہ رہوپ رہیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہمارے لئے قابل فخر پا دیئے ہے کوئی اور ہم نہیں صرف یہی قابل فخر چیز ہے کہ ہم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی امت اس سے براہ ہمارے لئے رس اور قائد سے فخر اور کوئی کام نہیں ہے کوئی توہی نہیں ہے کوئی دعویہ نہیں ہے کوئی حوالہ نہیں ہے تو دو سالے قرآن میں قدر تیسری یہ سورہ مبارکہ پر قلابت تھی سنئے گا اس پر میری مبتگو تمام ہے اللہ نے اتنے حبید کی بیرسط کا عجل کرتی ہے اور ساتھ میں محبوب کی صفات کا بھی اعلان کرنا ہے جو قاری صاحب نے تیسری سورہ مبارکہ قلابت تھی یہ قرآن کی پہلی آیت پہلی سورہ ہے قرآن کا آزا یہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرسط کے چالیس سال گزر چکے اور کچھ لوگوں کو گھماں ہوگا کہ چالیس سال کے بعد مبوت ہوئی میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور بٹی کے دریانے تھے ابھی شریعت دھونی جا رہی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا تو سنیے گا حضور علیہ وآلہ وسلم پر حضور علیہ وآلہ وسلم پر حضور علیہ وآلہ وسلم قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا جو پہلی آیا حضار نازل فرمائی اس میں اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائی کیا؟ کپائی کے در گر سے ایک اور ہاتھ پڑھئے اپنے رب کے نام سے تعلیم کی لگے پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا جو آیا آئی جو سورہ اتری وہ تعلیم کے حوالہ سے تھی تو تعلیم کیا ہے تعلیم کی تے اور ہی اتاردے تو درمیان میں علی ہے سبحان اللہ تعلیم کی تے اور آخری ہی متعادلے تو درمیان میں علی ہے تو تعلیم وہی بھی کہے جس میں علی ہے سبحان اللہ سکھے جاؤں گے مغرب المفقرین کو دیتے دے کر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ ترقی یافتہ ہے لیکن نہدر گلاغہ کا متعادلہ کرتے ہوگے مغربی مفقر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ نہدر گلاغہ لکھنے والا یا تو دنیا اس نے بنائی ہے یا دنیا اس کے سامنے بنائی ہے کہہ دیا کہ تعلیم علی کے بغیر ملکی نہیں اور حدیث سے کچھ سی دنیے گا اور اس پر علی پاکہ کال دنیے گا اور میری مرکت کو تماماں اللہ نے کل قائنات کے علوم قرآن میں رکھے ہیں اور قرآن کے سارے علم سورہ پاتحہ میں رکھے ہیں سورہ پاتحہ کے سارے علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھے ہیں بسم اللہ کے سارے علم بسم اللہ کی قابل رکھے ہیں پاکہ سارے علم پاکہ نقطہ میں رکھے ہیں اور علی پاکہ فرماتے ہیں وہ پاکہ نقطہ میں ہوئے ہیں یعنی علم کا آغاد ہی علی سے ہدا ہے سبحان اللہ علم کا آغاد ہی علی سے ہدا ہے جس نے علی کو انچان کر علی کو مان کر علم کی جس جو کی ہے زمانے کی قیادت کا علم اسی کے ہاتھ میں نظر آیا ہے جس نے علی جانسان علی کو مان کر علم کی جس جو کی ہے تو دوستانی گرامی قدر یہ علم کا مضمون ایسا ہے کہ اس پر وقت پہ پسیر درکا ہے آج ترقی یافتہ ممالک کے ترقی یافتہ ہونے کی وجہ صرف علم ہے اور ہماری تنزلی اور پسطی کی ذرہ بڑا علم سے دوری ہے اگر آج بھی ہم جیورِ علم اپنے وجود پر ہا راستہ کر لیں تو پھر کوئی بات نہیں کہ ترقی یافتہ بھی انگوشتہ بزردہ دکھائی دیں کہ مسلمان اقوام امہ مسلم امہ جو ہے اسی انداز میں پوری دنیا کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں جو ہمارے اصلاف نہیں کی تھی اللہ کریم ہمیں علم کے ساتھ رغمت کی توفیق اتا کرمائیں علم کی جسدو اور علم کی حصول کے لیے اللہ کریم ہمارے دیروں کو مائل بات علم کریں اور علم بھی وہ کہ جس میں علی ہو جس میں علی ہو کوئی علم نہیں کہ جس کے بارے میں سلطان العربی نے کہا تھا کہ جے کر علم جے کر دین علم بھی چھوندہ کہ سر میزے کیوں چڑھ دیں تو علم کو ہی کارگر ہے کہ جس میں علی ہے جس میں حسین ہے جس میں حسن ہے جس میں پنس پنس کی محبت ہے وہی علم ہر جگہ کارگر ہے سود مند ہے فائدہ مند اللہ کریم ہمیں علم زہریہ اور علم فاطنیہ حسن کی توفیق اتھا کرنے دو سانے کرانے کے ادھر علم زہریہ مدرسہ سے ملتی ہے اور علم فاطنیہ خانقہ سے ملتی ہے اور خانقہ سے جو علم فاطنیہ انسیم ہوتی ہے یہ ندر کے پیسے بھی ملتی ہے یہ سینے کے پیسے بھی ملتی ہے آپ کی جازے سے بات بڑھنا جائے میں اپنی بات کو کیدش آجا کی جازے سے عرض کرتے ہیں کہ اپنی قبول کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ عطا کرنے کا اندار دیکھئے یہ صحابہ اقلام سے خطاق پرنایا آج جس کا جو جو چاہے طلب کریں اس جنب میں ایک ایسا باتیں ہوگا تھا کہ سرکار کا درواز سجا ہوگا ہے ایک سائل آیا سائل نے آ کر سوال کیا کہ حضور کچھ زادہ راچان کی ایک سوالی چاہیے حضور نے احتمام فرما دیا وہ سائل سوالی لے کر زادہ راچ لے کر جا رہا ہے اور حضور نے فرمایا یہ آج جو مانگ لیتا میں محمد عطا کر لیتا تھا علی پاک اس مجلس میں معدود ہے علی پاک نے رشت کرتی ہیل کہا کاش اس سائل کی جگہ میں علی ہوتا اور بتاتا محمد سے مانگنا کیا نبی سے مانگنا کیا ہے بھر کو پتا گیا نبی نے صحابہ جران سے کتاب پرنایا کہا کس کا جو چی جاہے طلب کریں اپنے اپنے ذر سے سب نے شرک پائے لیکن جب آرے گئے علی پاک کی سبحان اللہ کے صداقہ نہیں مجھے دیکھئے علی کا انتازہ طلب دیکھئے جنابی علی کی باری آئی اور جنابی علی نے طلب کیا کیا کہا کہ حضور جو آپ کے سینہ میں ہے میرے سینہ میں اُڈے دی جو حضور آپ کے سینہ میں ہے وہ میرے سینہ میں ملتقل کر دیجئے نبی رحمت نے فرمایا میں کانسا تھا علی کیلے سے واضح سبال اور کوئی نہیں کرے گا نبی نے علی کو سینہ سے لگایا اور سینہ میں نبو پر سکھائی سینہ علی میں ملتقل ہوگی اب زمانے کو کیا خبر کہ علی کی سہستی کا نام ہے نبی نے ایسے ہی نام نہیں علی رکھا ماں نے نام کو حیدر رکھا تھا نہ نبی نے کہا نہیں حیدر نہیں علی اور علی کہتے ہیں حالہ کو اور نام رکھنے والا ہی جانتا ہے علی کتنا حالہ ہے نام رکھنے والا ہی جانتا ہے کتنا حالہ ہے علی کتنا حالہ ہے نام رکھنے والا ہی جانتا ہے تو ذرا انہار آپ کی طرح کر دیجئے محبت کا ظرف اور شرف اگر آپ ازاد کبھی نصیب ہوگا تو یقیناً آپ کی حصہ میں بھی ضرور کچھ کچھ آئے گا تو توجہ سے ملتے بلند آواز سے نعرہ تکبیر میں کیا سندار ملے گی کتنی بڑی بات کی اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر آخری بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر غوث کیا عزیز آمدہ آپ ازاد کے سامنے افسی صلحہ اعقیدت بڑے کا سراغانہ چلی نحان کی شکل میں وقت میرے کشن نظر ہے بیتے پاک تو تاقیر سے شروع ہوئی لیکن انشاءاللہ تعالی وضول سہیدی کے حکم کی تابیر میں جب آپ کا حکم ہوگا ہم آج کی اس وزن کو وہی منزل کمال تصور کرتے ہوئے مصطفی جانِ رحمت پی جان کو سلامت کرتے ہوئے اپنی موپنی کو کمل کریں تو جنابِ مصرم حاجی اپنی بکورتا آپ سے مدارش کروں کا حیثہ کے شکائیں اور اپنے مقصود سنداز بھی حضرگیاں یا حضرگیاں محبت بیش کرنے کا شرح حاصل کریں اور کیونکہ کسی بھی سناب خان کا کوئی وقت مختص نہیں ہے کہہ نہیں ہے کہ کتنا پڑے گا کہ درشاہی کی طرف سے اشارہ ہو جائے گا جزاک اللہ کا جملہ لوحے سماد سے چکرائے وحی پر اپنی حاضری مکمل کرنے کی کوشش کی جئے گا دروس کی بلندہ بار سے پڑھیں گے سلام و سلام محالی کیا سنگیریہ سناب خانہ حضرگیاں سلام و سلام